اسلام علیکم جیسے ہاں آپ سب لوگ آج مین جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ اسیکشل ریپروڈکشن ہے انور ٹیبلٹس کے اندر لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے تو ریپروڈکشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ازم کی جینو ٹائپ ہوتی ہے جینز ہوتی ہیں جو کہ پھر ایک آف سپرنگ کی شکل میں خود کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ان کی یہ جو ایکسپریشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ کریکٹرز کی فیزیولوجی کی شکل میں جو ہوتی ہے اسے ہم فینو ٹائپ کہتے ہیں جو کریکٹرز ایکسپریس ہو رہے ہوتی ہیں اور پھر ریپروڈکشن کا اگر ہم دیکھیں تو یعنی کہ اس کی کسی بھی آرگینزم کی لائف میں بہت امپورٹنس ہے اور کچھ تو یعنی کہ سپیشی اسے اپنی لائف سے بھی زیادہ پریفر کرتے ہیں مثال کی طور پر سیلمون ہے وہ سپاننگ کے لیے ایگ لائنگ پرپس کے لیے انڈے دینے کے لیے وہ جو ہے یعنی کہ ایک ایسی جگہ چری جاتی ہے جہاں پہ مطلب انوارمنٹ اس کے اکورڈنگ نہیں ہوتا اسے پتہ ہوتا ہے وہ انڈے دینے کے بعد مر جائے گی لیکن پھر بھی وہ جو ہے ریپروڈکشن کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے جو ریپروڈکشن ہے اس کی امپورٹنس کچھ آرگینزم کے لیے لائف سے بھی زیادہ ہے اور پھر ریپروڈکشن کے اندر اگر ہم یہ یعنی کہ سپیشی کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کسی بھی سپیشی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اور پھر ریپروڈکشن کے اندر ہم دیکھیں کونسی جیس نیسیسری ہے تو وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ جو ہے ایک سینٹر سٹیج ہے ریپروڈکشن کے اندر اور اس کے اندر اس انیمل کا بہیویئر بھی آ جاتا ہے بہیویئر یعنی کہ کس طرح سے وہ ریسپونس جو کرتا ہے جب کبھی انوارمنٹ سے اسے کوئی سٹیمولائی ملے اس نے اس کے اندر کا سٹرکچر بھی آ جاتا ہے فیزیولوجی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جو سائنٹیسٹ ہیں وہ یعنی کہ ہیومنز کی ریپروڈکشن کے بارے میں انہیں زیادہ پتا ہے کسی بھی سپیشن کی نیس پر ہیومنز کی ریپروڈکشن میں جو یعنی کہ ہارمون ہوتی ہیں اس کے بارے میں بائیو کیمسٹری کے بارے میں آناٹمی کے بارے میں نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ہم کیا سٹ ہم جینی کے ریپروڈکشن کا دیکھ رہے تھے اور پھر اس کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں سیکشل ریپروڈکشن اور اسیکشل ریپروڈکشن اچھا ریپروڈکشن کا بیسیکل نہیں مین ہوتا ہے آف سپرنگ پیدا کرنا جو کہ پیرنٹ سے تب ملیں گے اگر اسیکشل ریپروڈیوس کرتے ہیں سیکشل کیا ہے تو وہ نہیں ملتے جلتے ہیں یعنی کہ وہ جو آف سپرنگ ہیں جو بچے ہیں جو اگلی پروڈینی ہیں ان کی وہ پیرنٹ سے مل بھی سکتی ہے ایڈیٹکل ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ریپروڈکشن جو ہے لائپ سائیکل کا پارٹ ہے یعنی کہ بار بار ہونے والے ایونٹس کا فریم ہے جس میں انیمل گرو کرتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے ریپروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے اور انسٹرکشنز کے مطابق کرتا ہے جو کہ ڈی این اے کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے نائٹروجینیس بیسز کے سیکونس کی شکل میں جو کہ وہ اپنے پیرنٹ سے لیتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپروڈکشن کی دو میجر ٹائپس میں سے ایک جو ہے اسیکشل ریپروڈکشن ہے تو اسیکشل ریپروڈکشن کا اگر ہم دیکھیں تو پہلے آرگینزم جو کہ ایوالپ ہوئے انہوں نے یہ ریپروڈیوس کیا یعنی کہ دو حصوں میں وہ جو ہے پنچ ہو گئے ٹھیک ہے سپلیسٹ آرگینزم جیسے آج کل کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یعنی کہ پلازما میں برین کو سینڈر سے پنچ کرتے ہیں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جایا کرتے تھے پنچ کرنے کے ذریعے سے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسیکشل ریپروڈکشن ہے یہ والی جو پنچنگ سے ہوتی ہے یہ گمیٹس یا پھر سیکس سیلز کے وداوٹ ہوتی ہے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو دو بلین سال ہیں ان میں جو ایوالیوشن ہوتی آ رہی ہے اس میں جو فارمز ہیں اسیکشل ریپروڈکشن کے یعنی کہ صرف یہی ایک ذریعہ تھی جو پریمیٹیو آرگینزم ہے اس کی پاپولیشن بڑھانے کے لیے اور اس طرح کے آرگینزم لیکن ایوالی سلولی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر یعنی کہ میٹس نہیں ملتے تو کم جنیٹک ویریشن آتی ہے ایوالیوشنری سیلیکشن کے لیے یعنی کہ ایوالیوشن کے پرپس کے لیے جو جنیٹک ویریبیلیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ ان میں کم ہوتی ہے اس لیے ایوالیوشنری پروسیس جو ہے ان کے اندر سلو ہوتا ہے اور یہی ایک پاسٹ میں ذریعہ رہا ہے اسکشل ریپروڈکشن تعداد بڑھانے کے لیے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پینچنگ ہوتی ہے دو بورٹی پارٹ میں جیسے کہ ہاشکل کے سمپل آرگینزم کرتی ہیں اور پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ریپروڈکشن جو ہے اس میڈی اینے کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق پروگرامڈ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے یہ ایوالیوشن کا فریم ہوتی ہے اور اس کی جو مین چیز ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہے نیکسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسیکشل ریپروڈکشن ہے یہ کومن ہے پروٹوزوامی اور لوور انورٹیبرٹ میں تو پروٹوزوامی کومن ہے اور لوور انورٹیبرٹ جو ہیں اس کے اندر سپونجز آ جاتے ہیں جو کہ پوری فیرا سے بلونگ کرتی ہیں جیلی فیشز جو کہ نیڈیریان سے بلونگ کرتی ہیں وہ آ جاتے ہیں فلیٹ ورم پلیٹی ہیلمنٹی سے سیگمنٹڈ ورم جیسے کہ ارتھ ورم ہوتے ہیں تو یہ سیکشل ریپروڈکشن سپونجز جیلی فیشز پلیٹ ورم سیگمنٹڈ ورم یہ سب کے اندر کومن ہے اور یہ ریئر بہت کم ہوتی ہے ہائر انورٹیبرٹ کے اندر ان کے اندر جو ہے سیکشل ریپروڈکشن زیادہ تر ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سیکشل ریپروڈیوز کرنے کی ابیلٹی ہے اپنے بوڈی پارٹ کو ریجنریٹ کرنا اس کے ساتھ بہت لنک کر رہی ہوتی ہے اور جو لوگر انورٹیبرٹ ہیں ان کے اندر یعنی جو موسٹ کومن فارم ہے سیکشل ریپروڈکشن کی جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ فیشن ہے بڈنگ ہے بڈنگ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے انٹرنل بھی ہو سکتی ہے انٹرنل بڈنگ ہم گیمیولز کہیں گے یہ ابھی ہم دیکھیں گے جس میں ایک بوڈی پارٹ لوسٹ ہوگا اور اس سے پورا نیا ارگنیزم مجھے گا پارتینوجینسز جس میں یعنی گیمیٹس کی فیوین کے بغیر ہی وہ جو ہے آف سپرنگ ڈیویلپ کرے گا فیشن میں بوڈی پارٹس ٹوٹیں گے اور وہ نیا ارگنیزم بنا دیں گے تو یہ سارا ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں اور یہ سارا ابھی کبر ہو جائے گا تین سے چار منٹس کے اندر باقی سارا زیادہ لیندھی جو ہے یہ نہیں ہوگا اور ایڈ دے انڈ اس کے ہم تھوڑے سے ایڈوانٹیز ڈیس ایڈوانٹیز ہیں وہ دیکھ کے اس ٹوپی کو ایڈ کریں گے پھر اچھے تو فیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹسٹ پروٹسٹ جو جائنی کے بلکل فولی آرگنیزم نہیں ہوتے ملتے جلتے ہوتے ہیں جیسے انیمال لائک پروٹسٹ پنجائی لائک پروٹسٹ پروٹسٹ اور کچھ جو ملٹی سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں جس کے اندر نیڈیرین جیلی فیشز آ جاتے ہیں اینی لیڈز آ جاتے ہیں تو جو اینی لیڈا ہے اس کے اندر سگمنٹیڈ ورم جیسے کہ لیچیز اور ارتبرم بغیرہ آ جاتے ہیں اچھے کچھ آرگنیزم کو آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے کہ سٹار فیش جو ہے اکانوڈرم سے بلونگ کرتی ہے جیلی فیش نیڈیرین سے بلونگ کرتی ہے کری فیش جو ہے یہ انسیکٹ نہیں ہے سٹار فیش بھی کری فیش سوری فیش نہیں ہے نہ سٹار فیش فیش ہے اور نہ جیلی فیش فیش ہے لیمپری فیش کی ایکزیمپل ہے سیلول ہے تو یہ سب آ جاتا ہے اس کی ہیلمنٹیز ہم راؤنڈ ورمز کو کہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں آپ کو پتا ہونی شائی ہیں جو سپونجیز ہیں وہ فائلم پوری فیرا سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں جیلی فیش ہیں سی انیمون ہیں کورل وریف ہیں یہ سارے جو ہے ہمارے پاس نرڈیریہ سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچھا فیشن کون سے کر رہے ہیں نرڈیریہ جیلی فیشز جس میں آ جاتی ہیں کورل آ جاتی ہیں اور سی انیمون آ جاتا ہے وہ کر رہے ہیں اور انیلیچز کے اندر لیچز ارت ورمی سیگمنٹی ورمز جو ہیں آجاتے ہیں تو یہ فشن کرنے والے اورگنزم ہے ٹھیک ہے نیکسٹ وہ کہہیں کہ فشن کی جو ترم ہے اس میں جو فشیو ہے اس کا مطلب ہے ایک سپلٹنگ کا یعنی کہ ٹوٹنے کا یہ دیویئن ہوتی ہے ایک سیل کی بوڈی یا بوڈی پارٹ کی دو کے اندر پھر وہ کہہیں کہ اس پروسس میں جو سیل ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ایک رینگ سٹکچر بنتا ہے ایک فرو بنتی ہے فلاسما میمبرین کی اس کے ذریعے سے دو میٹی وائٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کہہیں کہ بائنری فشن ہوتی ہے جب ڈیویئن ایکوال ہوگی دونوں سائٹس پر ہر آف سپرنگ جو ہے اس کے اندر ایکوال اماؤنٹ میں یعنی کہ پروٹو پلازم جائے گا اور سٹکچر جائیں گے بائنری فشن بائنری فشن کومن ہے پروٹوزوہ یعنی کہ انیمیل لائک پروٹسٹ میں یہ ان کا یعنی کہ پروڈکشن کا واحد ذریعہ ہے پھر وہ کہہیں کہ فشن میں جو پلین آف بانتا ہے وہ لازمی نہیں ہے دونوں سائٹس پر وہ اسیمیٹرک بھی ہو سکتا ہے ٹرانسپرز یعنی کہ ہریزنٹلی بھی ہو سکتا ہے لونگٹیوڈنل یعنی کہ ورٹیکلی بھی ہو سکتا ہے سپیشی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ملٹی سیلولر پری لیوینگ فلائٹ ورم جو ہوتے ہیں جیسے کہ پلین ایریہ ہوتا ہے تو یہ پری لیوینگ فلائٹ ورم میں پلین ایریہ آتا ہے یہ لونگٹیوڈنل فشن کرتے ہیں کچھ پلائٹ ورم اور اینیلیٹ جو ہے یعنی یہ بہت ساری کونسٹرکشنز بنا لیتے ہیں تو اس قسم کے سیکشل ریپروڈکشن جو اسے ملٹیپل فشن کہیں گے تو فشن میں بیسیکلی ہم نے کیا دیکھا کہ یہ پروٹس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے نیڈیریہ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر دونوں اور اس میں یعنی کہ دو ہسو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک بیچ میں سے فروئنگ رنگ بنے گی ٹھیک ہے پینچ آف ہوگا اور یہ بوڈی پارٹ بھی ہو سکتا ہے سیل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اورگینیزم بھی ہو سکتا ہے اب اس میں نیکسٹ ہم نے دیکھا بائنڈری فشن کے بارے میں تو وہ پروٹوزوہ میں کومن ہے اور پھر ہم نے ملٹیپل فشن میں دیکھا کہ بہت ساری کونسٹرکشنز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ نئی آرگینیزم بنا دیتی ہیں اور پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسورز بھی ہو سکتی ہے لونگیٹوڈنل بھی ہو سکتی ہے اسمیٹرکل بھی ہو سکتی ہے اور فشن کا مطلب ہے ایک جو ہے سپلیٹنگ کا جو فری لیوینگ فلیٹ ورم ہیں ان کے اندر یعنی کہ جو پلیٹی ہیلمنتیز ہے لونگیٹوڈنل فشن ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ فلیٹ ورم جو ہیں ان کے اندر اور جو انیلیڈ ہیں ان کے اندر ملٹیپل پیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہم نے بڈنگ دیکھنا ہے تو یہ ایک دوسرا میتھڈ ہے اسیکشوال ریپروڈکشن کا تو اس میں ہم دیکھیں گے یہ لوور انور ٹیبریٹس کے اندر ہوتا ہے ایک سمال پروٹیوبرنس ایک اُبھار سا اس میں بنتا ہے نادیریہ جیسے کہ ہائیڈرا اور یہ جو ہائیڈرا ہے یہ بھی فائلم کولین ٹریٹا یعنی کہ نادیریہ سے ہی بیلونگ کرتا ہے اور یعنی کہ یہ ایک فریش وارٹر اینیمل ہے اس کی بہت کنفیون ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ ہے یا اینیمل ہے تو یہ ایک اینیمل ہے اور زولوجی میں سٹڈی کر رہے ہیں تو صاحب سے بات ہے ویسے بھی اینیمل ہونے ہیں اور بہت سے سپونجز جو کہ پروٹیفرا سے بلونگ کرتے ہیں اور کچھ سیلز جو ہے یعنی کہ ریپیڈلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور بورڈی سرفیس کے اوپر ایک ایکسٹرنل بڈ بنا دیتی ہیں جو اس کے سیلز جو ہیں پھیلتے جاتے ہیں پروٹیفریڈ ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ اپنی تعداد پڑھائیں گے اور ایک سلنڈریکل سٹرکچر بنا دیں گے جو کہ ڈیویلپ ہو جائے گا ایک نئے اینیمل کے اندر اور پیرنٹ کے بڈی سے الگ ہو جائے گا پھر وہ کہنے کہ اگر برڈز جو ہیں پیرنٹ کے ساتھ اٹیچ رہے تو وہ کالونی بنائیں گی اور یہ جو کالونی ہے یہ گلوزلی ایسوسییٹڈ انڈویجولز کا گروپ ہوتی ہے ایک سپیشی کے تو جو کالونی ہے اس کے اندر ایک جیسے انڈویجولز ہوتی ہیں ایک سپیشی کے انٹرنل بڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ گیمیولز پیدا کرتی ہیں جو کہ کولیکشنز ہیں بہت سے سیلز کی جنہیں بوڈی والنس راؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور جب پیرنٹ کی بوڈی یعنی کہ ڈائی ہو جاتی ہے اور ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہر گیمیول جو ہے وہ گیو رائز کرتا ہے ایک نئے اورکنیزم کو تو اس میں ہم نے کیا کیا دیکھا کہ یہ جو بڈنگ کا عمل ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوبرین ورٹیبریٹ میں ہوتا ہے نیڈیریان جیسے کہ ہائیڈرا میں ہوتا ہے سپونجز میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایک سمال پروٹیوبرنس بنتی ہے جو کہ ایک سلنڈر کا سٹکچر ہے اور پھر جو ہزلز پھیلتے جاتے ہیں اور پھر وہ بڈ الگ ہوتی ہے ایک نئے اورگنیزم بنا دیتی ہے یہ تو ہوئی نا ایکسٹرنل بڈنگ اور کچھ میں یعنی کہ انٹرنل بڈنگ ہوتی ہے بوڈی وال کے اندر ہی مطبکہ بڈز بنتی ہیں جنہیں ہم گیمیولز کہتی ہیں پھر ارگنیزم کی ڈیتھ ہوگی اور وہ جو گیمیولز ہیں وہ نئے یعنی کہ جو آف سپرنگ ہیں وہ بنا دیں گے تو یہ سارا جو ہے ہم نے بڈنگ کیا باؤٹ دیکھا اسے پہلے ہم نے فیشن دیکھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بہت ایزی سا ہے فراغمنٹیشن فراغمنٹیشن جو ہے سیکشور ریپروڈکشن ہے جہاں پہ بوڈی پارٹ لوسٹ ہوگا اور پھر وہ ایک نیا ارگنیزم کو جو ہے ریجن ریٹ کر دے گا اور جو فراغمنٹیشن ہے یہ کچھ نڈیرین میں ہوتی ہے پلیٹی ہیلمنتیز میں ہوتی ہے رینکو سیل میں ہوتی ہے اور اکائنو ڈیرمز میں ہوتی ہے مثال کے طور پر سین اینیمون جو ہیں جو کہ نڈیرین یعنی فائلم کولنٹریٹا سے بلونگ کر رہے ہیں اس میں انیمل موف کرے گا تو جو سمال پیسیز ہیں وہ اڈلٹ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ نئے انڈویجول بنا دیں گے تو فراغمنٹیشن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بوڈی پارٹ لوسٹ ہوگا اور نیا ارگنیزم بنا دے گا اس سے نیا ارگنیزم ڈیویلپ ہو جائے گا اور یہ یعنی کہ نڈیرین میں ہوتا ہے نڈیرین جیلی فیشز آ جاتے ہیں سین اینیمون اس میں آ جاتے ہیں ہائیڈرا آ جاتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹی جس میں فلیڈ ورم آ جاتے ہیں رینکو سر جس کے اندر ملسک آ جاتے ہیں کائنو ڈرم سٹار فیش آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور سین اینیمون بھی اسی نڈیرین سے بیلونگ کر رہا ہوتا ہے اور سین اینیمون جیسے موو کرتا ہے اس کی بوڈی کے پیسز الگ ہوں گے اور نیا ارگنیزم بنا دے گے تو یہ فرگمنٹیشن کے اب آؤٹ ہے نیکسٹ ہم نے لاس دیکھنا ہے پارثینوجینیس اچھا جو پارثینوجینیس ہے یہ پلیٹ فرمز میں ہوتی ہے روٹی پرس میں ہوتی ہے راؤن پر میں ہوتی ہے انسیکس لوبسٹر اور کچھ لیزرڈز میں ہوتی ہے اچھا یہ لوبسٹر ہوگر اس کے علاوہ برنیکلز ہوتے ہیں اور بیسے بھی کہا جاتے ہیں جو پچھتر پیسے جانور ہیں وہ یعنی آردھروپوڑا سے اردھ کے پر بلونگ کرتے ہیں روٹی پر سپائیے کی طرح ہوتی ہیں یعنی بیلینیمز کھا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے انفارمیشن ان اورگنیزمز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو پارثینوجینیس کہ اس میں ہو رہی ہے فلائٹ فرمز میں روٹی فرز میں راؤنڈ فر میں انسیکٹ میں لوبسٹر میں اور کچھ لیزر میں ہو رہی ہے اور کچھ فشز ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپروڈیوز کرتے ہیں سپارم کے بغیر اور جو نارمل پروسیس ہے فرٹیلائزیشن کا اس کے بغیر ہی ان میں ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ انیمیلز جو ہیں ایک پروسیس کرتے ہیں جسے ہم پارثینوجینیس کہتے ہیں پارثینوس کہتے ہیں ورگن کو ورگن کہتے ہیں جو کہ covered ہو ٹھیک ہے اور پھر نیکسٹ وہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے جو پارثینوجینیس انیمالز ہیں وہ سیکشلی بھی کبھی کبھی ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اور پارثینوجینیس ایک سپونٹینیس ایکٹیویشن اس میں یعنی کہ مچیور ایک کی ہوگی اس میں ایک کی ڈیویین ہوں گی ایمبریونک ڈیویلپمنٹ ہوگی اور جو مچیور ایگ ہے سپیشی کا جو کہ پارثینوجینیس نہیں کرتا ٹھیک ہے مچیور ایگ ہیں سپیشی کے جو کہ پارثینوجینیس نہیں کرتے انہیں یعنی کہ بعض اوقات ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے بغیر ہی یعنی پارثینوجینیس کر سکیں ان کے اندر نیڈل سے مطبکہ سراخ کریں گے یعنی کیلشیم کے آگے ایکسپوز کریں گے ان کا ٹپریشیر چینج کر دیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارثینوجینیس ہیں وہ یعنی کہ فرٹیلائز نہیں ہوتے انہیں میٹ کروموسوم نہیں ملتے جو آف سپرنگ ہے نیکسٹ اور یہ جو آف سپرنگ ہے اس میں ہیپ لائٹ سیٹ آف کروموسوم ہوتا ہے تاہم کچھ انیمل میں ایسا ہوتا ہے کہ میارٹک ڈیویین سپریس نہیں ہوتی یا کم ہوتی یا ڈیپ لائٹ نمبر پھر بھی کنزر رہتا ہے دوسرے انیمل میں میاسس ہوگی لیکن انجوشول میٹوسس بھی ان کے اندر جو ہے ہوگی جو کہ ہیپ لائٹ ایمبریونک سیلز کو ڈیپ لائٹ میں بدل دے گی اوورال انیمل جو کہ پارثینو جانیٹیکلی ریڈیوز کرتے ہیں ان کے اندر یعنی کہ ورییشنز کم ہوتی ہیں ان انیمل کے نصبہ جس میں کروموسوم کے ساتھ دو پیرنٹ سے آرہے ہوتی ہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا فائدہ ہے انیمل کے لیے جو کہ بیل ایڈپٹڈ ہیں سٹیبل انفارمنٹ کے لیے اور یعنی جنہیں جو ہے چیلنجز چینجنگ انفارمنٹ کی فیس کرنے پڑتے ہیں جو پارثینو جنیٹیک انیمل ہیں ان کے اندر کم فلیکس بیلیٹی ہوتی ہے جو کہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کیوں یہ یعنی انکومہ ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتے جو پارثینو جنیس ہے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے سوشل آرگنائزیشن بنانے میں بیس کی ویس کی آنٹ کی اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسیکٹ کے اندر بڑی تعداد میں جو میلز ہوتے ہیں ڈرون ہوتے ہیں پارثینو جنیٹی کلی یعنی جو سٹیرائل فیمل ورکر ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹیرائل فیمل ورکر ہو سٹیرائل کہتے ہیں جو فرٹیلائز نہ کر سکے جو ری پروڈکشن کر سکے تو وہ سیکشل پروڈیوز ہوتے ہیں تو اس سارے میں بیسیکل ہم نے کیا دیکھا اس کا مائن ہے ورکر پروڈکشن یعنی کہ فیمل کورڈ ہی رہتی ہے سپرم نہیں ہوتی نارمل فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اس کے بغیر ہی ری پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کن کن آرگینزم کے اندر ہوتی ہے پارثینو جینیس روٹی پارم انسیک لابسٹر لیزرڈ اور کچھ فشیز کے اندر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں کبھی کبھی سیکشل ہو جاتے لیکن بعض میاست کے باوجود ایک انیوزول میٹوس ہوتی ہے جسے ڈیپ لائٹ نمبر ان کے اندر کروموسوم کا ریٹین رہے گا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو پیرنٹ سے نہیں ہارے ایک ہی اورگینزم سے گمیٹ آرہی تو جنیٹک ویڈی پیلیٹی کام ہوگی جس بنانے کے لیے میل کی اور فیمیل کی اب جو میل ڈرون ہوتی ہیں تو پیرنو جنیٹی کلی یعنی کی بداؤ پرٹیلیزیشن پروڈیوس ہوتی لیکن جو سٹیرائل فیمیل ہے یعنی پروڈکٹیف فیمیل ہے وہ پارتھینو جینیسی سے پروڈیوس ہوگی اور نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس میں یہی بتایا گیا پہلے آپ نے ڈیفیلیشن بتانی ہے پھر اکٹیویشن کا بتانا ہے اور پھر کن کن organism میں ہوتی ہے لابسٹر انسیک فیش روٹی فر لیزر ان سب کے اندر ہوتی ہے پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ انجیوز میٹوس سے باز کا ڈیپلائی نمبر بھی ریٹین رہے گا پھر سوشل ارگنیزیشن میل فیمیل کی اس میں بن رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ سٹیبل انوارمنٹ کے اندر ریسائیڈ کر سکتی ہیں یہ بتائیں گے نیکس چوئے اس کے تھوڑے سا اڈوانٹیجز اور ڈیس رہ رہا ہوتا جو میرا انوارمنٹ وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے سٹیبل انوارمنٹ یعنی فیور کرتے ہیں اس قسم کی ریپروڈکشن کو کیونکہ جینز ہی ایسے ہوتی ہیں جو انچینجن انوارمنٹ کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں یہ ایڈوانٹیج ہے ان کے اوپر جن میں جین کمبینیشن ہوتا ہے جس بہت سے انوارمنٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے پھر نیکس وہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے ہیپیٹیٹ ہیں اس کے اندر سیزنل موسمی ہوتی ہے جو سیزن جس سیزنل ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ کنسائٹ کر رہا ہوتا ہے کب انوارمنٹ ہوسپیٹی بھلے اس طرح کی کنڈیشن میں فائدہ اینیمل کے لیے یہ بھی کہ وہ ایسی پیدا کرتا ہے ایسے یعنی آپس پیدا کرے گا جن کی ایڈنٹیکل کریکٹرز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ملتی ہیں پھر وہ کہنے بیڈی دیداد میں جو اینیمل ہوتی ہیں انوارمنٹ سے وہ پیدا ہوتے ہیں ایک ہی پیرنٹ سے ایڈنٹیکل کریکٹرز والے یعنی جو سوٹ کرتے ہوں اس انوارمنٹ کو پھر وہ کہنے جنی ٹی نہیں ہوتی میاس سے نہیں آتی سیکشل پروسیس سے نہیں آتی تو جو پاپولیشن ہے جنی ایڈنٹیکل اینیمل کی اس میں بہت چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایک دیزیز آئی یا پھر انوارمنٹ انسلٹ ہو جیسے لونگ کے ذریعے سے جو بینیفیشل ثابت ہوتا ہے نیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے میوٹیشن جو نقصاندے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری میوٹیشن جو ہیں وہ ہر آف سپرنگ میں منتقل ہوتی ہیں اور یہ نورمل انمیوٹیٹڈ جینز کے ذریعے سے جو آف سپرنگ کے اندر نورمل انمیوٹیٹڈ جینز کے ذریعے سے یہ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیپیکل اسیکشول اینیمل ہے اس کے اندر ایک گوڈ کوپی ہوتی ہے ہر انہیرٹیڈ جین کی اور ایک جو ہمولوگوس کروموسوم پہ ہوتی ہے وہ یعنی فائدہ نون فنکشنل ہوگی پوٹینچلی لیتھل یعنی نقصاندے ہوگی ٹھیک ہے لیتھل ہم کہتے ہیں جو جان لے ہو اور اس طرح کی میوٹیشن یعنی انمیوٹیٹیڈ جین سے بھی منتقل ہوتی ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات میں فائدوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے وہ یعنی کہ اگر ان کی جین کی کوپی کے ساتھ میچ کر گیا تو ان کے لیے بیسٹ ہے لیکن ایک خطرہ اور اس کے اندر جنیٹک ویریبیلیٹی کام آتی ہے کیونکہ میعاس اس نہیں ہوتی سیکشل ریپروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی اس کے اندر تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انوارمنٹل انسرٹ یا ڈیزیز آئی ہے جو کہ جین کے ساتھ میچ نہیں کری ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس سے یہ ساری نسل تباہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو انوارمنٹ میں چینج آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی کبھی میوٹیشن آتی ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں یعنی کہ جین کے ذریعے سے ایک گوڈ کوپی ہوتی ہے جین کی لیکن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس دیس منکشنل بیہیویر ہوتا ہے اور یہ ہر آف سپننگ میں موٹیشن یعنی انموٹی جین سے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں تو بیسیکل اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ ایڈنٹیکل کریکٹر والے ارگنیزم پیدا ہوں گے جو کہ پیرنٹ سے ملتے ہوں گے اور سٹیبل انوارمنٹ کے لیے یہ صحیح ہے لیکن ساتھ نقصان یہ بھی ہے لیکن ساتھ نقصان کہ کوئی بھی ایک ایسی رینڈ کرتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کرنا مت پھولیں ملتے ہیں نیکس کسی ٹاپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ